ڈس دن کا سمیں باقی ہے اچھا اس کی مدر نے پینتالیس لیٹر دودھ دی ہے اور اس سے اپنے انوار لگائے تو تیس لیٹر پہلے بیانت میں دودھ نکال دیں گی رام رام بھائی صاحب تو بھائی صاحب سب سے پہلے اپنا صبح نام بتائیں میرا نام ہے ساون راب اور ایڈرس بھائی صاحب شریگنگنہ پدھمپور روڈ بائی پاس شریگنگنہ سے صرف تین کلومیٹر شریگنگنگر سے تین کلومیٹر آپ کا ڈیری فارم کون سی روڈ آتی ہے جی پدھمپور روڈ آتی ہے پدھمپور بائی پاس ہے یعنی کی ریلوے سٹیشن اور بسٹینڈ سے تین کلومیٹر ماتر تو جیسے کوئی بھائی جیسے باہر سے آتے ہیں جیسے کسٹمر ماتر تو جیسے عابدار یو تین کلومیٹر لیری فارم سے ریلوے سٹیشن اور بسٹینڈ ہے تو جیسے کوئی بھائی جیسے باہر سے آتے ہیں تو وہاں سے پک اپ کر کے لے ہوگی جی ایک بار کول کر دے آدھی رات کو کول کر دے رات کو دو بجے پہنچ جائیں گے اچھا جی وہاں سے لے بھی آگے آپ جیسے تو اپنا موبائل نمبر بھی بتائیں جی تو سامن جی آج کی ویڈیو میں کتنی گائیں دکھا رہی ہو جیسے جو سیل کے لیے اویلبل ہے چھے گائیں دکھا رہے ہو جو کی سیل کے لیے پلبد ہے تو اون لائن اوف لائن کی کیا سویدہ رہے گی جی وہ بھی اچھا جیسے کسٹمر کی یعنی کی ڈیمانڈ ہوگی اچھا جی تو جیسے جیسے آج کی ویڈیو میں بیائی ہوئی گائیں کتنی ہے جی تین گائیں گائیں پریگنٹ تین ہی پریگنٹ ٹھا جیسے تو جیسے بیائی ہوئی گائیں اپنے ویڈیو میں آج اپلوڈ کر رہے ہیں جیسے تو جیسے کوئی بھائی گائیں اون لائن لیتا ہے اپ سے تو اون لائن میں ویڈیو کول کے مادیم سے milking کروا دو جی دو ٹیم چاہ ٹیم ملکیں کروا دیں اور اگر تھا یہاں پر خود بھی اپستی تو جیسے اپنے ویڈیو میں جو آج گائیں لگائیں گے تو کوئی بھائی جیسے آن لائن اس کو پرچیز کرے بولے کہ میں یہاں پر آکر اپنے آتوں سے دو ٹائم ملکن چیک کروں تو اسے مطلب پہلے گائیں بک کرنی پڑے گی کیسے کیا سسٹر ہے کیونکہ ہاں 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 اگلے کو بھائی چانس اس نے پانچہ روپے ڈال دیا بھائی چانس نہیں پسند آتی کوئی تھن میں بھوڑ چھرا اگلے کو لگے تو وہ آپ پہ سب ہی ریٹن کر دیں گے ورنہ اپنے پاس گائے دس گائے افلیبل رہتی ہے اچھا جی ہر سمیں اگر اپنے پسند آئے ٹھیک یا نہیں تو بار فینٹ سے مال دلا دیں گے اچھا بار سے بھی دلوا دوں گے تو جیسے بار سے بھی دلوا ہوگے تو اس کا کیا چارج لوگے جی اس کا اثر ایک ہزار روپے پر پسو کا چارج لوگے اور ٹرانسپورٹ آپ نے بتا دیا کہ آل انڈیا کے لیے ٹھیک ہے بھائی صاحب دن نواز جی تو آگے اپنے پسو کی ڈیٹیل شروع کریں گے تو سبھی پسو پالک بھائیوں کو رام رام نمسکار میں صندیب سوامی سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو جو بھائی آج ہماری ویڈیو آپ کے اپنے اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن گھنٹی کے نسان کے اوپر جرور سے کلک کریں جس سے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ بھائیوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ ایک اچھے پسو دن کا چناب کر سکیں تو دوستو آگے بات چیت کرتے ہیں جو بھائی صاحب گائیں سیل کے لیے بل بل دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی جی ساون جی اس کی ڈیٹیل بتائیں جی صندیب جی یہ کل شام کو بیائی تھی اب خیش سے پوری کھالی کی ہوئی ہے اچھا کل شام کو بیائی ہے اور اب خیش سے کھالی ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب کھول کر چلوانا جی بچڑا ہے پیچھے بچڑا ہے میل کاف ہے پیچھے میل کا بچڑا ہے دوستو 18 مارچ کی ہے ویڈیو ہے تو بریڈ کون سی ہے اس کی جرسی بریڈ میں تو جرسی نسل کی یہ گائیں دوستو دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب بتا رہے ہیں جیسے خیش سے آج صبح خالی کر دی بیائی کب تھی کل شام کو بچہ کون سا ہے اس کا بچہ سر وہ سامنے یہ یہ اس کا بچہ ہے دوستو کیونکہ وہ ریڈ کلر کا دکھائی دے رہا تھا میل ہے فی میل ہے میل ہے میل ہے تو پیچھے لانا بھائی صاحب چلانا اس کو چلانا تو پیچھے میل کا بچڑا ہے بیانت کون سا ہے اس کا سیکنڈ ٹائمر ہے سیکنڈ ٹائمر ہے تو سیکنڈ لیکٹیشن کی جرسی بریڈ میں بچیا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں تو بھائی صاحب جیسے آپ بتا رہا سے صبح خالی کی ہے تو جیسے یہ کتہ دودھ دے دے گی یعنی کہ پندرہ لٹر رام سے دودھ دے دے گی تو پندرہ لٹر اس گائیں کی دودھ سمتہ رہنے والی ہے دوسرے بیانت کے اندر دو دن کی بیائی ہوئی ہے پیچھے میل کا بچڑا ہے اڈر کوالٹی کا پی شاندر ہے دوستو چاروں اٹھڑوں کے بیچ میں گیپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو کیا پرائز اس کا رہے گا جی 45000 روپے 45000 اس کا پرائز ہے ملک کیپسٹی پندرہ لٹر پر ڈے کی رہنے والی ہے دوسرے بیانت کے اندر تاجہ بیائی ہوئی ہے اور 45000 روپے پرائز ہے اس سے آگے دوسرے نمبر پر جی سامجی اس کی ڈیٹیل بتائیں جی جرسی کروس بریڈ میں ہے جرسی کروس بریڈ میں تو جرسی اور راتھی کا کروس ہے نا جرسی اور راتھی کروس بریڈ کی گائیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بیائی ہوئی ہے یہ بچہ دوستو بلکل تاجہ بیائی ہوئی ہے بچے کا کچھا سونڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور گائیں دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار ہاں جی سامجی اس کی ڈیٹیل بتائیں جی سر یہ آج تین دن کی بیائی ہوگی ہے مومو لٹر خیس تیار ہے اٹھارہ لٹر خیس تیار ہے تین دن کی بیائی ہے تین دن کی بیائی ہے اٹھارہ لٹر ابھی خیس پرڈے کا تیار ہے باہر لے ہو جی باہر چلا ہو اس کو تو اٹھارہ لٹر دوستو خیس بلکل تیار ہے راٹھی کروس بریڈ میں گائیں جرسی راٹھی کروس بریڈ میں اور پیچھے میل کا بچڑا ہے ماتر تین دن کی بیائی چلانا بھائی صاحب چلانا جی اور جیسے آپ بتا رہے ہیں اٹھارہ لٹر ابھی خیس تیار ہے تو کتہ دودھ بنا دے گی جی دودھ سر زیادہ نہیں کہیں گے بیس لٹر دودھ ڈال دے گی جی بیس لٹر دودھ دے گی جی تو بیس لٹر اس گائیں کی دودھ سمتہ رہنے والی ہے کروس بریڈ کی کافی شاندر گائیں ہیں اور پرائیز جی پرائیز سر اس کا ٹھوٹی ایٹھ پاؤزنڈ ڈال نی ماتر اٹھالیس ای ارپے تو اٹھالیس ای ارپے دوستو اس کا پرائیز ہے دیکھ سکتے ہیں بیس لٹر دودھ والی کا پی شاندر کروس بریڈ گائیں ہیں تو جو بھائی لینے کا اچھو کو تو بھائی صاحب سے سمپرہ کر سکتے ہیں نیچے سکرین پر آپ کو نمبر بھی شو ہو رہے ہیں جو ایڈر کوالٹی پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندر تو اس سے آگے دوستو تیسرے نمبر پر ہاں جی چلائیں جی جی سام جی اس کی ڈیٹیل یہ سر پرسو شام کو بھی آئی ہے پرسو شام کو یہ بھی دو دن کی بھی آئی ہوئی ہے یہ دو دن کی بھی آئی ہوئی ہے کھی سے خالی کی ہوئی ہے اچھا جی لےو باہر لےو بھائی صاحب اس کو چلاو باہر تو اس کا بیانت کونس ہے جی یہ بھی سیکنڈ ٹائمر ہے بچہ یہ ہی ہے کیا اچھا پیچھے میل کا بچھڑا ہے ماتر دو دن کی بھی آئی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اور بریڈ کونس ہے اس کی سر ایچ اف کروس بریڈ میں ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں اور ابھی کتا خیس ہے جی سوڑا لٹر خیس ہے اور دودھ کتا دے دے گئے بیس لٹر پڑ دے گا دودھ دے گئے سیکنڈ لیکٹیشن کی کافی شاندار دیکھ سکتے ہیں کروس بریڈ کے گائیں چاروں تھن دیکھ سکتے ہیں تھنوں کے بیچ میں سپیس بھی دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار ہے اور اس کا پرائی جی پچاس ہی جار روپے پچاس ہی جار روپے اور بیس لٹر اس کی بھی دوسر ہمتر ہے ٹھیک ہے جی اور اس سے آگے چوتھے نمبر پر یہ یہ ہی بتا دو اس کی ڈیٹیل پاس میں ہو جی آپ تھوڑا کچھی ہے نا بیانے میں اگر یہ بھی کروس بریڈ میں اور کتا سمیں باقی ہے بیس دن کا سمیں باقی فرسٹ لیکٹیشن میں تو پہلے بیانت کی فرسٹ لیکٹیشن کی بچیا دوستو کروس بریڈ کی بیس دن کا سمیں باقی ہے اور جو ٹیڑس ہے بچیاں شاندار نکالے ہیں دیکھ سکتے ہیں تھوڑی اب چلا دو جی اس کو تو یہ سامن جی کتا دودھ منا دے گی سر یہ فرسٹ میاں کی بچیاں باقی کھلنے پر اثر جیسے ایڈر کوالٹی جس آپ سے سڑک دکھ رہے ہیں اپنے ایڈر کے اچھا اٹھارہ لیٹر دوست سمتہ رہنے والی تو بیس دن کا سمیں باقی ہے اٹھارہ لیٹر دوست سمتہ رہنے والی اور اس کا کیا پرائز رہے گا اٹھارہ لیٹر دوست سمتہ رہنے والی اٹھارہ لیٹر اٹھارہ لیٹر اٹھارہ لیٹر دوست سمتہ اور اس سے آگے یہ پانچ میں نمبر پر یہ بھی پریگنٹ ہے اس کا بھی بیس دن دیو ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بھی بیس دن باقی ہے تو فرسٹ بیانت میں کتہ دودھ دیا جی اٹھارہ لیٹر چلانا جی اس کو بھی تو یہ بھی کروس بریڈ میں تو اٹھارہ لیٹر فرسٹ لیکٹیشن میں دودھ دیا آپ کی بار کتہ دودھ دے جی اس بار سندیر کی 22 لیٹر دودھ نکال کے دیں گے تو بیس لیٹر یعنی کی آرام سے نکال دے گی تو بیس لیٹر اس کی دودھ سمتہ رہنے والی ہے بیس دن اس کو بھی ہے یعنی بچہ دینے کے اندر جو اڈر کوالٹی تھن دیکھ سکتے ہیں کاپی شاندار مٹھی والے تھن ہے اور اس کا پرائی جی اس کا سندیر دی 52,000 52,000 روپے تو 52,000 روپے اس کا پرائی جی بیس دن کا سمیں باقی ہے اس کی بھی بیس لیٹر دودھ سمتہ آرام سے لینے والی تو دوستو آج کی ویڈیو میں چھٹے نمبر پر یہ ایک ایچب کا نیاب نگینہ دیکھ سکتے ہیں کاپی شاندار ہاں جی اس کی بھی ڈیٹیل سندیر دی یہ فرٹ بیعت کی بچے ہیں مو سے چار دانت فرسٹ لیکٹیسن میں بچہ دینے والی ہے مو سے چار دانت ہے اس کا دس دن باقی ہے دس دن کا سمیں باقی ہے تو دس دن کا سمیں باقی ہے دوستو فل ہائیٹ لیند کی بچی ہے دیکھ سکتے ہیں جو اس کی بھی اڈر کوالٹی جیسے بتا رہے ہیں بھائی سب دس دن کا سمیں باقی ہے تو دیکھنے لائک ایک اڈر بنائے گی چلا نا جی اس کو باندھو باندھو بس باندھو جی یہ فل بریڈ بھی ہے نا یہ پیور ایچ اپ بریڈ کے اندر بچھی ہے دوستو چار دانت فرسٹ لیکٹیسن میں بچہ دینے والی چاروں تھن دیکھ سکتے ہیں تھنوں کے بیچ میں گیپ دیکھ سکتے ہیں ہاں سامن جی یہیں آپ اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں جی چارنا سہموں سے بچیا دس دن دیلیوری میں باقی ہے دس دن کا سمیں باقی ہے جس آپ نے اڈر کوالٹی ہے اور اس کی ماں کا پنتالیس کلو کلو کا ملکر کوڑ ہے جی اچھا اس کی مدر نے پنتالیس لیٹر دودھ دی ہے پنتالیس لیٹر دودھ دی ہے اور اس سے اپنے انوال لگائے تو تیس لیٹر پہلے بیانت میں بچہ دودھ دے گی تیس لیٹر پہلے بیانت میں دودھ نکال دے گی اچھا جی اور پرائز جی پچان میں جار پہ تو پچان میں جار پہ اس کا پرائز ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں اس کی دودھ سمتہ تیس لیٹر کی رہنے والی اچھا جی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ٹینک سائز اڈر ہے دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے کا پورا اڈر ہے جی جی تو آج کی ویڈیو میں یہ چھے گائیں سیل کے لیے ویلپل تھی سبی کی آپ کو پروپر جانکاری دی گئی ہے تو جو بھائی لینے کا اچھو تو بھائی صاحب سے سمپرہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ماری آپ کو کیسے لگی کومنٹ کے مادیم سے جرور بڑھتا ہے ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں سبھی بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے دنیا واد